اسی پریم پر آدھاتم کی دنیا کھڑی ہوئی وشواس اور پریم اسی دو وندوں پر آدھاتم کی دنیا پوری دنیا اسی دو سوتنوں پر چلتی رہی ہے ہم نے کہا کہ وشواس نہیں بھی ہو تب بھی پوری طرح کام چلے گا پریم کہاں سے لائیں گے ہم لوگ پریم تو ہم لوگوں کو دنیا سے ہے یہ شیو سے پریم ہم لوگ کہاں سے خرید کے لیے آئے بازار میں تو بکتا نہیں ہے تو کہاں سے لائیں ہم لوگ پریم کہیں سے تو ہم لوگوں کو جگت سے پریم ہے شیو سے یا بھگوٹی سے پریم ہم لوگوں کو کہاں سے ہوگا جگت سے پریم ہے اسی لیے ان سے پریم کرنے جاتے ہیں ان کی پوجہ کرنے جاتے ہیں کہ جگت مل جائے ان سے پریم نہیں ہے جگت سے پریم ہے اسی لیے شیو کے پاس جائیں یا دیویوں کے پاس جائیں یا دیوتاوں کے پاس جائیں جگت کے لیے جاتے ہیں شیو سے پریم ہمارا آپ کا سوہ بھاوک نہیں ہے ہمارا آپ کا پریم سو بھاوک ہے جگت سے اور ہونا بھی ہے اسی لئے سو بھاوک ہونا ہے کہ وہی شیو ہمارے آپ کے روپ میں دنیا کے آکرشن میں جگت کے آکرشن میں گھوم رہا ہے وہی شیو ہمارے آپ کے روپ میں دنیا کے آکرشن میں جگت کے آکرشن کی اچھا سے ہمارے آپ کے روپ میں گھوم رہا ہے روپائی تھوہا ہے تو اس میں ہمارے آپ کی گلتی کہاں ہے جگت تو ہم کوئی آپ کو اچھا لگے گا ہی لگے گا اسی لئے شیو سے پریم اور سو بھاوک ہے سامانتیاں سو بھاوک نہیں لیکن دیکھئے اس پڑوسی سے تو پریم آپ کا سو بھاوک نہیں تھا آپ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ بگل کیا پڑوسی کوئی آنے والا ہے گھر کھا لیے اچانک پڑوسی آیا اور ویچار شروع ہوئے مطرتہ کے ویچار کے بعد دوستی شروع ہوئی دوستی کے بعد پریم شروع ہو گیا دیکھئے آپ تو جانتے بھی نہیں تھے آپ کو کیا پتا ہے کہ کون پڑوسی آیا یا آنے والا لیکن پیار تو ہو گیا نا ایک دن شروع کیا ویچار سے ختم ہوئی کہانی پریم پر اور پریم کی ایک عادت ہے پریم ٹوٹتا نہیں ہے نہ ٹوڑا جا سکتا ہے پریم نہ ٹوٹتا ہے نہ ٹوڑا جا سکتا ہے بھاو ٹوٹتے ہیں تھوڑا دیر سے ٹوٹتے ہیں جیسے پتی پتنی کا بھاو باپ بیٹے کا بھاو بھائی بہن کا بھاو ٹوٹ سکتا ہے ٹوٹتا ہے ہم آپ کہانیوں میں جانتے ہیں کہ تلاک ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں بھائی بھائی میں مقدمے ہوتے ہیں بھاو ہے بھائی کا بھاو ہے پتی پتنی کا بھاو ہے پتہ پتر کا بھاو ہے یہ بھی ٹوٹتا ہے لیکن وقت لیتا ہے تھوڑا سمیہ لیتا ہے دیر سے ٹوٹتا ہے زیادہ ٹنگی اس کو پڑے گی تب پیڑ گرے گا اسے نہیں گرے گا اکھڑے گا نہیں گندہ کے پیڑ کے طرف ویچار تو تودہ ٹوٹ جاتے ہیں بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں یہی ویچار پریم کا روپ لیتا ہے سامن نیم یہی ہے کہ یہی ویچار پریم کا روپ لیتا ہے لیکن ویچار بڑے کمزور ہوتے ہیں آپ کو تھوڑا سا کسٹ ہو جائے کہ یہ گا مارا موک ہے مہدے گروہ کی برد چھوڑا دیکھئے ویچار میں ہے ٹوٹ رہا ہے بھاو میں ہوگا کہے گا ایسے ایک دنیا میں دکھتے کلیف ہوتا ہے سالا چلو مہدے میرے گروہ ہیں بھاو ٹھیکے گا تھوڑا پریم تو سنے گا ہی نہیں وہ منصور کو قتل کر دیجئے نہیں سنے گا میرا کو جہر دے دیجئے چھوڑ کے دواری کا چلے جائے گی نہیں سنے گی ایسا کو سولی پہ چڑا دیجئے نہیں سنے گا سکرات کو جہر دیجئے نہیں سنے گا پریم نہیں سنتا ہے نہ لیلا سنتی ہے نہ بجنو سنتا ہے نہ شیخی سنتی ہے نہ فریال سنتا ہے نہ ہیر سنتی ہے نہ راجہ سنتا ہے کوئی نہیں سنتا آدھیادن کے دنیا میں پریم کے گیت گائے گئے ہیں ہم نے کہا یہ پریم ہوا ہم لوگ کہاں سے لائیں یہ ویشواس ہم لوگ کہاں سے لائیں آئے ہیں سنے پتہ دیجئے بھائی ساں ہم تو پریسا سے پریم ہیں ہم کو دنیا اچھے لگتی ہے ہم کو اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے گھور اچھا لگتا ہے پرتشتہ اچھے لگتی ہے یہ مہدیو اچھا کوئی سے لگے گا یہ تو ہم کو سمجھئے میں نہیں آرہا اور ویشواس تو ہم لوگوں کو ہے ہی نہیں کہاں سے لائیں گے ہم لوگ دھرتی پر ویشواس ہم لوگ کتنا دیتے ہیں سوچی دو جنہا ترت ترت ویشواس ہم لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے ویشواس ہی نہیں ہم نے کہاں چلو گرو کے پاس وہ جو مہدیو ہے وہ گرو بھی ہے وہ گیانی بھی ہے دانی بھی ہے اب تک تم نے دانی مہدیو سے لیا ہے دان کا کوئی مہتوب نہیں ہے جب تک گیان نہیں ہو ہم کو آپ یہ مائکرو فون دان میں دے دیجئے سالہ ہم کو اس کو جو اگر دھیر گلتی کریں گے تو مارے کا کرن بلوم سے اڑ جائیں گے دیکھئے دان تو دیا مائک گیان نہیں دیا ختم ہوگا ہم نے کہاں کہ مہدیو دانی ہیں اگھرو اشور ہیں اوڈھر دانی ہیں آپ سب کچھ لیتے ہیں ہم آپ سب کچھ لیتے ہیں ان سے گیان کھائی نہیں لیتے ہیں بھائی صاحب اس میں کیا آپ کو دکت ہو رہے ہیں یہ سے بتائیے ہم نے کہاں اس شو کو اپنا گرو بنائیے وہ گروہ ہے وہ گروہ ہے آپ شیسی کی مانسکتہ میں جائیے اس کو اپنا گروہ بنائیے وہ گیان دے گا دینہ گیان کے تو دھرتی پر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے اگر اپار دھن بھی ہو آپ کو تو وہ بھی نسٹ ہو جائے گا اگر بدھی نہ ہو گیان نہیں ہو ویویک نہیں ہو گروہ کے پاس چلیے اور گروہ کے پاس جانے کے لیے ویشواز کی ضرورت نہیں ہے ویشواز ہم لوگ کو تھا اسکول میں پڑھتے تھے تو ماسٹر پر بہت کم بھی دیر تھی ہم لوگوں میں ہوں گے جو ماسٹر صاحب کو بھگوان سمجھتے ہوں گے ماسٹر صاحب آ گئے خوشی 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 ہو گئی جیسے آپ آئے میں بہت خوش ہوا ایسا ہم لوگ کے ساتھ ہوا ہے کہ اسکول گئے تو بڑی آتے بیشواز کہا شردہ کہا پوری آش ردہ پورا آب بیشواز کیوں کیوں ایسا تھا اسی لئے کہ بچے لٹکٹ ہوتے ہیں وہ تو کھیلیں گے ان کو جب پکڑی گا تو رویں گے چھٹ پٹائیں گے حل کریں گے بچہ ممی کو کہو دوسرے دن کہ ممی میرا پیٹ دکھارا ہم اسکو لیں جائیں گے اسکو پیٹ نہیں دکھارا اسکو لیں جانے کم ہے دیکھئے کوئی بشواز نہیں کوئی جانکاری نہیں کچھ نہیں ہے اسکو وہ کیا جانتا ہے کہ پڑکے ہم کولاکٹر بنیں گے اسکو کا پتا ہے کولاکٹر کولاکٹر کا ہوتا ہے وہ بیچارہ بے من سے اسکو جاتا ہے باپ کے ڈر سے مائی کے ڈر سے بھائی کے ڈر سے دیدی کے ڈر سے پڑوسی کے ڈر سے جاتا ہے بیچارہ امو بنا کے اسکو سے آتا ہے دھیرے دھیرے وہ ادھیاپک اس کے من میں ادھیان کے پرتی ابھی روچی جگہتے ہیں کھلنے سے کھدنے سے بچہ ہے وہ تو کرے گا ہی کرے گا شکشہ کا کام کیا ہے وہ اس کے من میں ادھیان کے پرتی ابھی روچی جگہتے ہیں پڑھائی سے پریم کا جاگرل کرتے ہیں پڑھائی سے ہی پریم کرے تاکہ خود بکھوت ہی بیٹھ کے پڑھیں گا راج رام موہن رائے کی تنا مونیس پیل کی لیم پوست میں پڑھ کرتے تھے وہ اس طرح سے پڑھے گا اس کو پریم تجھے کے پڑھائی سے ٹھیک وہی بات آدھی آتھ کی دنیا میں بھی بڑھی گرو ہوگا جانتا ہے جی جی جگت کی آکرشن میں رہے گا یہ میرے مانا مہادیو گرو مانا دیکھئے آپ اس کو پریسرائز کر رہے ہیں اس گارجین کی طرح سکول جانے کے لئے وہ گرو سمجھتا ہے کہ جو میرا شی سے بنائے وہ شی سے ابھی نہیں بنائے وہ تو منی من کو گالی دے رہا ہے کہ مسٹر واقع کچھ ہو جائے تاکہ چھوٹی ہو جائے ہم آپ بھی ایسا ہی کرتے ہی من نہیں لگتا ہے شیو کیوں اچھے لگیں گے دنیا اچھی لگتی ہے ہمارا آپ کا سباب ہے اور شیو ہی ایسا چاہتے ہم آپ کیا کر سکتے ہوں دھیرے دھیرے وہ شیو شیو کے پرتی پریم جگاتا ہے وہ شیو گرو اس کا راج گھرانہ کنٹرول کر سکا میرا جب کی شادی کے چھے سال بعد اس کا پتی رانہ سنگا کے ساتھ مارا گیا اس کے پتہ مارے گئے بعد اس کا دیور بھی مارا گیا اس کے پریجن راجہ بنے روکنا چاہا میرا کو رہداز کی شیصیت تھی جھو پڑ پٹی میں جا آیا منصور کو کوئی روکا گیا منصور کے گرو اس کو کہتے رہا گئے جھو منصور تم جو باتیں بولتا ہے تم اپنے بھی قتل ہوگا ہم کو بھی قتل کرائے گا منصور کہا کرتے تھے استاد ہم بولنے تب نہ بند ہو جائیں ہم رہے بیتر کوئی بولتا ہے تو ہم ہم بولنے تب نہ چپ ہو جائیں میرے بھی تر کوئی بولتا ہے ہوا بھی منصور کو سجادی گئی تو جب شیو سے پریم جگ جائیں گا یہ کام گرو کا ہے شکھک کا کام ہے کہ بداردھی کے من میں پردھان کے پردھی پردھان پڑھائی پردھان پریم جگ یہ کام بھی گرو کا ہے آپ کے جو بھی گرو ہیں شیو گرو ہیں ان کا کام بھی یہ ہے کہ آپ کے من میں شیو کے پرتی وہ پریم جگ ہیں it is his duty ان کا یہ فرز ہے ان کا ہدایت ہے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ سکول بے من سے جاتے ہیں ہم لوگ مہدیو کو بے من سے گرو مان ہیں آپ تو بہت من سے مان ہیں بھئی ہم دیکھ رہے ہیں آپ جتنے پریم سے آتے ہیں پروگرام میں اور جس طرح سے شالینتہ سے آکے بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں بھئی ہم سے نہیں پار لگتا ہم آپ بڑا ادند لئی گات میں نے آج بہت سالتو بھیتا نہیں نائنٹی ون نائنٹی ون میں پہلا مہد سال ہوا تھا گڑھ بارو میں سپال جیلے میں تیرہ آدمی تھے ہم لوگ only تھارٹین تیرہ آدمی تھے بس لوگوں نے مایت لیا کی چارچا ہوگی پہلا مہد سال ہو رہا ہے ہم لوگ نام دیا تھا پہلے پہلے شیو مہد سال شیو گرو مہد سال ہم دارے سسور آئی میک با تیرہ آدمی میں لیا کی سنے گا تیرہ آدمی کو جو سے بولیں گے تو صلاح یہ سہی پہر کر جائیں گا جرورت کیا ہے تیرہ آدمی میک کی کا جرورت ہے میک میں نے ہٹوایا وہیں لاش اسمشان میں پروگرام ہو رہا تھا لاش جو جلتی ہے اسی کی لکھڑی پر چائے بنائیں ہم لوگ چائے پیئے اسی پر ہاں دیواشیس نے تو کیا کیا کہ جلنے کے بعد مٹی گھڑا میں پانی نہیں راک کے اوپر لوگ چھٹتا ہے گھڑوا وہ چھوڑ دیتا ہے اسی میں دیواشیس بولے ساری سی میں چائے بننا چاہے ہم کہتا ہم بناؤ سی میں بناؤ سی